بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے حبیب علی بغدادی اور میں کنکوٹی میں رہتا ہوں میرے اس پریس میٹ کا سبب یہ ہے کہ آئے دن میرے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ اٹیک کا سبب یہ ہے کہ میں آواز اٹھایا illegal construction, road encroachment, land grabbing and other illegal activities in کنکوٹی جیسے کہ fraudulent registration of immovable properties in کنکوٹی اور fake and forge documents جو آپ کے SRوں میں سبمیٹ کیے جا رہے ہیں GHMC میں سبمیٹ کیے جا رہے ہیں اور یہ آئے دن جو اٹیک ہو رہے ہیں اور مجھے شک ہے حیدر یوسف مسکتی اور محمد علیاز حسین بیلڈر اور سید یوسف شریف اور محمد یوسف شریف he is my neighbor تو یہ لوگ کے پر یا ہو بھی سکتا ہے کہ جس جو مسجد جودی کے سامنے جو illegal construction ہو رہا ہے building ہو سکتا ہے وہ owners بھی میں کسی کا ایک کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے جس پر شک ہے وہ میں نے بتا دیا سری ابھی آپ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے کتنے بجے ہوا سری یہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ تاج محل کے سامنے میرے اوپر اٹیک ہوا آج کی بات کر رہا ہوں کتنے لوگ تھے سر تین لوگ تھے کئی سے حملہ کیا مجھے پہلی چیز تو تین الگ 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 direction پہ رکے ہوئے تھے اور مجھے روکا گیا تو جب میں when I try to یعنی بائک میں دوسرے direction میں لے رہا تھا تو وہ direction میں آیا اور مجھے پنچ مارا سر یہ آپ کو اوپر اٹیک کرنے کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ میں آئے دن جو GHMC اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یعنی میرے ساتھ کوپریٹ تو نہیں کر رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ لیکن GHMC میں آئے دن میں کمپلینٹ کر رہا ہوں اور فالو اپ کر رہا ہوں کہ لینڈ گرابنگ illegal construction road encroachment fraudulent registration of immobile properties forgery and fake documents اس کے پیچھے جو کنکوٹی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف میں آواز اٹھایا اور یہ لوگ مجھ پر اٹیک پر اٹیک کروا رہے ہیں سر یہ آپ کو دوسو اگز کی جو پروپٹی بتا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی ہے یا آپ کو پبلک آواز کے پر نو 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 یہ مسجید جودی کے بازوک جو ہے وقف آفیس ہے ایچ ایچ نظام کی اس کے اوپوزٹ میں دوسو اگز زمین ہے جو دو ہزار پانچ میں ریجسٹری ہوئی اس کی ریجسٹری میں دو ہزار باویز میں شانواز قاسم صاحب جب سی ای او تھے تیلنگانہ وقبوٹ کے ان کا بہت اچھا رول رہا اس میں اور ہم بغر کوٹ کو گئے کے میں جی ایچ ایم سی سے رائٹ ٹو انفورمیشن میں کچھ انفورمیشن نکالا اور وہ انفورمیشن سبمیٹ کیے گئے وقف آفیس میں نظام کی اور وہاں سے سی ای او کے پاس گئے اور بغر کوٹ کو گئے کے وہ ریجسٹریشن میں کینسل کروایا یہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے اور اس زمین کے لینڈ گرائبرز پندرہ ہزار روپے لے رہے تھے وہاں ٹرکس کھڑا رہے تھے ٹرانسپورٹ والے تو وہ پندرہ ہزار روپے میں ٹرکس والوں کا ایگریمنٹ مسجد کے ساتھ کروایا اور وہ پندرہ ہزار آج اللہ کا شکر ہے وہ مسجد جودی کو جا رہے ہیں اور یہ لوگ میرے آئے دن پیچھے لگے ہوئے ہیں کیونکہ میں ان کے ارادوں میں ان کو کامیاب ہونے نہیں لیا لینڈ گرائبرز میں لینڈ گرائبرز کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ لوگ انوالف ہے اس میں جی فراڈ لینڈ ریجسٹریشن میں ڈاکیمنٹس میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پاس اس کا ثبوت موجود ہے حیدر یوسف مسکتی آئے دن جو لیٹرز ایشو کرتا ہے اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے اور یہ آواز میں اس سے پہلے بھی اٹھایا تھا حیدر یوسف مسکتی کے خلاف اور اس نے مجھ پر اٹھاک کروایا تھا اور ابھی بھی اسی کا ہاتھ ہے مجھے شک ہے ابھی میں پی ایس گیا ایبیرز پی ایس گیا جو اٹھاک ہوا وہ اٹھاک کے بارے میں بتایا تو وہاں سے پیٹرولنگ کو کانٹیک کیے اور پیٹرولنگ کے بعد پیٹرولنگ کے بعد ہوا یہ کہ جو ایکسیڈنٹ کا جو سپورٹ تھا وہاں پر دو کانسٹیبلز آئے اور کانسٹیبلز بائک پہ آئے اور دونوں کانسٹیبلز پی اے ہوئے تھے ٹوٹلی ڈرنک اور دے سٹارٹڈ میز بیہیوی آن ڈیوٹی دے آر انڈریس آن ڈیوٹی ستیش اپنا نیم پلیٹ نئی نکال لیے بیچ ستیش نے نکال لیا لیکن دوسرا والا جو تھا اس کا بیچ لگا ہوا تھا میں جس کا کمپلین دے چکا ہوں اور میں بار بار ریکویسٹ کیا کہ ان کو جو ہے ٹیسٹ کے لیے بھیجو کہ یہ شراب پیئے ہوئے ہیں لیکن ایبٹس پی ایس بہت کوشش کرا ان کو ڈیفینڈ کرنے کی لیکن نہیں میں اپنی اس پہ اڑا رہا کہ آئی وانٹ دیم ٹو بی گیٹ ٹیسٹڈ الکوہل اور مجھے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ دے وینٹ ٹو آلریڈی دے وینٹ ٹو اسمانیہ ہوسپٹل تو اب میں اسمانیہ ہوسپٹل اسی لیے آیا چیک کرنے کے لیے کہ وہ یہاں پر آئے یا نہیں آئے نہیں آئے نہ ریجسٹر میں تو دونوں کے نام موجود ہے ابھی ہاں میں لیا ہوں وہاں سے فوٹو بھی لیا ہوں لیکن مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا اب میری یہ سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ریون تریڈی گارو my humble request you are holding ministry of home affairs so I humbly request you to investigate these things happening in Kinkoti and please protect me and I don't rely on commissioner of police I don't trust commissioner of police of Hyderabad city I can trust Mr. Ravi Gupta the DGP of Telangana and I have trust in my people chief minister he is not chief minister of Telangana he is the chief minister of people of Telangana so my humble request Revant Reddy Garu please take prompt and serious action against my request God bless you all thank you sir